آج جہاں پہ حسن جہاں پہ ایک چھوٹا سا گھنڈا بچہ اپنی بھابی کے ساتھ عاشق مشروعی کا چکر چلتا ہو جہاں پہ ایک بھوڑی عورت اپنے حسن کی نمائش کے لیے سرکی پوٹر کا اکتظام کرتی ہو جہاں پہ اویانی فہاشی اور جہاں پہ جو زنہ ہے وہ بازاروں گھڑیوں میں لنگا ناچ رہا ہو جس محور میں اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست کے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے بھگوط پر آنکھیں بٹھا دیئے گئے ہو کہ اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست میں ڈانس سکھانے کے لیے تیچوں کی بھرتی کی جا رہی ہو اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست میں اسرائیل جیسے بات و فطرت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اور شرکت مصطحہ کے عزلی دشمن کے ساتھ یاری دوستی کی باتی کی جا رہی ہو اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں سارے گورنمنٹ سکولوں میں ایک گورنمنٹ قسم کا بندہ جس کو ہیرو بنا کے سرسید عامل خان کے نام سے پیش کیا جا رہا ہو تو کیا نسل کو پتا چلے گا ایمان کیا ہے عمل کیا ہے اپے رسول کیا ہے گردن کٹوانا کیا ہے خون پیش کرنا کیا ہے ایسے محور پہ تیری بھی زندگی گزر رہی ہے میری بھی زندگی گزر رہی ہے آج کا بولوی آج کا جو پنش یہ ہے مسجد کی کمیٹی کو بیت کے تقریر کرنے والا اپنی تنفاہ کو سامنے رکھ کے تقریر کرنے والا اپنی تقریر کا مقمکہ کر کے ستینس پر بولنے والا جو کبھی حق بیان نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیں آج بول نے حیرت قیناتی ہوئی مقی آج ایوانوں کے بیچھے لگ کے اپنے جذبات کا بازار میں کھلوائی نہ کیا ہوتا آج ہنگریز کو سپورٹ نہ کیا ہوتا آج یہود و نسارہ کو اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی زندگی میں اپنی بہن کی زندگی میں تاکر نہ کیا ہوتا آج شادی بیاتی تقریبات میں یورپ کے کنچر کو ہندو کے کنچر کو سیکس کے کنچر کو ملکہ ملکہ کون تھا آج کی نوجوائی کو پتا ہوتا غازی بندین کون تھا آج کی نوجوائی کو پتا ہوتا ماس میں جمل کون تھا آج کی نوجوائی کو پتا ہوتا اس کی آڈیالوجی کیا ہے اس کے فتح اندل اصول کیا ہے لیکن ساری دنگا اولٹی بیٹھ جا رہی ہے یہاں پر کس کو ایمان کا مطلب سمجھایا جائے مضوح کے حرص کتنے ہیں نماز کی شرطیں کتنی ہیں جو عید کے عید مسجد میں آنے والا ہے مولوی کو سور پیدا پکڑا کے پورا سان مولوی پر روپ جمانے والا اس کو کچھ پتا ہوگا کہ اسلام مجھ سے تقاضی کیا کر رہا ہے اسلام مجھ سے مان جا رہا ہے آج اس حضور کو لبیت یا رسول اللہ کو مانا کیا ہے اس کا لبیت یا رسول اللہ کا مانا ہے اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں میرا باپ میرے بھائی میرے بیٹے میری بیٹیاں میرا خاندار میرا سارا کنبہ میرا قبیلہ میری جہداد حتیٰ کہ میری جان یہ کل قائداد یا رسول اللہ آپ کے قبیلوں سے لگنے والی مٹی پر بھی قربان یہ بڑا ہے لبیت یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میری جان حاضر ہے یا رسول اللہ میرا بھائی حاضر ہے یا رسول اللہ ماتر پیدر برادر یہ سب حاضر ہے لیکن یا رسول اللہ ہمارے ذنوں کی زمینوں پر اور ہمارے دن کے فلک کی چٹانوں پر جس محبت کا چھڑا نہرا رہا ہے وہ محبتِ جہود نہیں ہے وہ محبتِ حنود نہیں ہے وہ محبتِ سکھ کرائی بھرائی داس فلم گانا یہ سوشل کلچر یہ نہیں ہے ہمارے ذن کے فلک پر جو محبت کا چھڑا نہرا رہا ہے وہ قرآن کی محبت کا چھڑا ہے اور محبت کے فرمان کی محبت کا چھڑا ہے اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان گزرتے ہوںے دنوں میں ہمارے ملک کے ساتھ ہی ہمارا عظمی دشمن پہلے دن سے انڈیا کے اندر وہ پارٹی کا جو پر سرے اقتدار ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی موطی سرکار اس کی ترجمان نے ٹیلی وزن میں ایک ٹیبر ٹاک میں نیشنل ٹی چینل پر پیچھ کر آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور امو المومنی حضرت سجدہ عائشہ السبیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پارٹ میں وہ جملے بولے کہ کوئی مسلمان اپنی صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اداہی نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ خرمائے کہ اس روے زمین پہ ایمان مالک نے کہا تھا دو باتیں ہے ہی نہیں بات ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر روے زمین پہ کستاک رہ سکتا ہے تو پھر حضور کے بلاد کو رہنے کا حق نہیں ہے اور اگر روے زمین پہ آنکہ کے غلاموں نے رہنا تھے تو پھر گستاک رسول کو اس رمین پہ کوئی آنے کا لیکن آج کبھی فرانس کبھی ڈنمار کبھی ہالن کبھی سکوٹلین کبھی کوئی کبھی ٹیلی جان اور کبھی کوئی کبھی سنوان تاثیر اور اب یہ کتیا ملعونہ گستاک نوپر شرمہ جو ترجمان ہے ہاتھیا جنتا پارٹی کی اس نے قید عالم نورے مجسم شفیق ابناصر سنگتہ پہلے کی بارے کی مستقم کی شانی اکتس میں اور حضرت عائشہ پاک ردگتہ ہوتانہ انہا کی شانی اکتس میں گستاکی کر کے پوری دنیا کے عاشقانے مصطفیٰ کے دنوں کو چھننی کیا ہے شکر ککسabہ کھنی کی